بولی ووڈ آج بھی نائنٹیز کو لے کر کافی زیادہ جانا جاتا ہے نائنٹیز کی ٹائم کی موویز، نائنٹیز کی ٹائم کے سانگز، سٹار کاسٹ ہر کسی کو کافی زیادہ الفینز پسند کیا کرتے تھے انہی میں سے کچھ ایسے بھی رول ہوتے تھے جن کی وجہ سے مووی اور بھی زیادہ پاپلر ہو جاتی تھی جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں کٹس رول کی کچھ ایسے بچے جو کہ ہمیں نائنٹیز کی موویز میں نظر آئے جن کی وجہ سے مووی اور بھی زیادہ رومانچک ہو گئی لیکن آج وہ کیسے دکھتے ہیں؟ آج وہ کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آج بھی وہ مووی انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں؟ کچھ ایسے ہی جانکاری دیں گے ہم کچھ موویز کے بارے میں بتائیں گے جس میں ہمیں کٹس نظر آئے تھے اور آج وہ کس طریقے کے دکھتے ہیں وہ بھی آج ہم کو دکھائیں گے وہ بھی آج ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ ایسی مووی میں ہمیں کچھ ایسے کٹس نظر آئے تھے گدر ٹو کچھ کچھ ہوتا ہے راجہ ہندوستانی جیسے سپر ڈوپر ہٹ مووی میں وہ بچے کہاں ہیں آج بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو میں اندھ تک شروعات کرتے ہیں ہم گدر سے 2001 میں آئی گدر نے کمائی کے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے اس مووی میں ہمیں سنی دیول اور امیشا پٹیل ایک ساتھ نظر آئے تھے جس میں تارہ کرول سنی دیول کو ملتا ہے اور سکینہ کرول امیشا پٹیل کو دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کا بیٹا بھی ہوتا ہے جس نام ہوتا ہے جیت فلم میں سکینہ کی بھومی کا نبھانے والی امیشا پٹیل کو فلم میں ان کے پتاک کی بھومی کا نبھانے والے امرش پری دھوکے سے پاکستان بلا لیتے ہیں اس کے بعد سنی بیٹے جیت کے ساتھ پاکستان جا دھمکتے ہیں فلم میں جیت کی بھومکہ نبھانے والے جیت نیردیشک انیل شرما کے بیٹے اتکر شرما ہیں وہ آج کل خود بھی فلمیں بنانے لگے ہیں پندرہ سال کے بعد اب وہ اور بھی زیادہ ہینڈسن دیکھتے ہیں اتکر شرما آپ کچھ ایسے دیکھتے ہیں وہ نارویل پلیسوں پہ بھی بہت کم جاتے ہیں ان کے بہت کم فوٹوز سوشل میڈیا یا نیٹ پر موجود ہیں گدر کے جیت یعنی کہ اتکرش دوہزار پندرہ میں پرپز اور ہوم نام کی دو شارٹ فلم اتکرش بنا چکے ہیں وہ ان فلموں میں بطور نیردیشک اور لیکھا کام کر چکے ہیں چلیے بڑھتے ہم اپنے اگلے کلاکار کی اور کچھ کچھ ہوتا ہے ایک ایسی مووی جس نے سب کا دل جیت لیا تھا اور جو کی مووی بلوگ بسٹر ثابت ہوئی اس مووی میں ہم ایک بچے کا کردار کیسے بھول سکتے ہیں جس میں ایک لڑکی نے انجلی نام کا رول پلے کیا تھا انجلی نام کی لڑکی کا ریال نیم کیا ہے اب وہ کیسے دکھتی ہیں اور کیا کرتی ہیں چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ کچھ ہوتا ہے مووی کے ذریعے لاکھوں دلوں کو جیتنے والی انجلی کا اصلی نام سنا سعید ہے جی ہاں دوستو سنا سعید وہی لڑکی ہیں جنہوں نے شاروخان کاجول اور رانی مخرجی کی سپر ہیٹ فلم کچھ کچھ ہوتا میں کام کیا تھا شاروخ کی بیٹی کی بھومی کا ادا کی تھی اس فلم میں ان کے کردار کا نام انجلی تھا بتا دے سنا سعید کچھ کچھ ہوتا ہے مووی کے علاوہ ہر دل جو پیار کرے گا بادل جیسی مووی میں بھی کام کر چکی ہیں ان تین فلموں کے بعد سنا سعید لمبے سمیہ تک بڑے پردے سے گائب رہی اس کے بعد انہوں نے اس ٹی وی سیریل سے ہندی سینما میں واپسی کی سنا سعید سال دوہزار آٹھ میں بابل کا آنگن چھوٹے نہ اور لو ہو گئی پوجہ اس گھر کی ٹی وی سیریل میں نظر آئیں چھوٹے پردے پر بھی ان کے ابنے کو پسند کیا گیا اس کے علاوہ وہ ریالیٹی شو جھلک دکھلا جا سکس جھلک دکھلا جا سیون نچ بلیے سیون اور جھلک دکھلا جا نائن میں بھی نظر آ چکی ہیں سال دوہزار بارہ میں سنا سعید نے پھر سے بڑے پردے پر واپسی کی وہ کرن جوہر دوارہ نردشک فلم سٹوڈنٹ آف دا ائیئر میں نظر آئی تھی فلم سٹوڈنٹ آف دا ائیئر میں سنا کے ساتھ ورون سدھارت اور آلیا بھٹ کی مکھ بھومی کا تھی چلیے بڑھتے ہم اپنے ایک اور بلاک بسٹر مووی کے کلاکار کی طرف 1996 میں ریلیز ہوئی فلم راجہ ہندوستانی درشوکے کے منھ میں آج بس ہی ہے فلم نے سینیما گھروں میں رہتے ہوئے ریکارڈ توڑ کمائی کی تھی اور اس مووی میں میں ایک آمین خان کے ساتھ بالکلاکار بھی نظر آتا ہے جن کا ریل نیم ہے کنال کھیمو آج بھی کنال کھیمو فلموں میں سکری ہیں لیکن چائل آٹسٹ کے طور پر انہیں جو پاپلیرٹی ملی اس کا کوئی میچ نہیں کنال نے بطور بالکلاکار زخم اور راجہ ہندوستانی میں خوب شہرت پائی لیکن وہ سولو ہیرو کے روپ میں اپنے کریئر کو آگے بڑھا نہیں پائے کنال کو کلیوک ڈھول اور ٹریفک سگنل جیسی فلموں میں پہچانا جاتا ہے راجہ ہندوستانی میں کنال آمیر خان کے ٹیکسی پارٹنر بنے تھے اس کردار میں وہ آمیر پر بھار ہی پڑ رہے تھے کرٹیک سے لے کر لوگوں نے کنال کے کردار کی تعریف کی تھی ان کا چلگلاپن سبھی کو بھاگیا تھا فلم زخمے کنال کھیمو نے عجی دیوگن کے بچپن کا کردان نبایا کردار کی گمیرتا اور دکھ کو جس طرح سے انہوں نے فلم پردے پر اتارا اس نے سبھی کا دل جیت لیا بطار چائلڈ آرٹس کنال کھیمو نے جتنی بھی فلمیں کی ان میں زیادہ تر عمیر خان کے ساتھ رہی اور سبھی میں دونوں نے زبردست بانڈنگ دکھی بتا دیں آپ کنال پٹودی خاندان کے داماد ہیں انہوں نے شرمیلہ ٹائگور کی بیٹی سوہا علی خان سے شادی کی ہے یہ تھے ہمارے کچھ نائنٹیز کی سپر ہٹ مووی کے بال کلاکار وہ سے آپ کو ان میں سے کس کا رول سب سے زیادہ پسند آیا تھا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا ہم آپ کو ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے خوش رہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے